ممکن نہیں ہے کہ آپ اردو جانتے ہیں اور فیض احمد فیض کا نام نہ جانتے ہو تو وہ تعرف بیسک وہ تو تھا ہی جب پڑھنا شروع کیا تھا لکھنے کی باری تو بہت بعد میں آئی لیکن شروع شروع میں مشک کے دن اور پی ڈیبلیوے جانا پروگریسیو رائٹ ایز ایسٹریشن میں جو ترقی پسند تحریک اس کا ایک حصہ تھے ہم بھی سیکھنے والوں میں ہمارے سامنے سٹالورٹس لیکھ سردار جعفری اور مجیور صاحب اور ساہل دیالوی اور کرشن چندر بیڈی بزرگوں کو یہ گھر والوں کو دیکھ کے پتا چلتا ہے کہ کس کا مقام کیا ہے جب یہ سٹالورٹس جس کا نام عبادت کی طرح لیا کرتے تھے تو پتا چلتا تھا یہ فیض صاحب ہیں جن کی شاعری پڑھ رہے ہیں جن کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ایک تو وہ ان کا وہ مقام ذہن نشین ہو چکا تھا پہلے سے وہ جانتے تھے کہ جس عزت سے جس احترام سے جس نے پتا چلتا تھا کہ محض استاد نہیں وہ پوری تحریک جس کی بہت بڑے شاعر ہیں استاد ہیں گلوں میں رنگ بھرے بادن اور بہار چلے چلے بھی آو پہ گلشن کا کار بہار چلے جس مومنٹ کو محبوبہ کی طرح خطاب کرتے ہیں صرف مخاطب ہوتے ہیں یہ کسی اور شاعر پر حصہ نہیں تھا یہ صرف فیض ہے مفیض ہے ملکہ ترانم جہاں پیگائی ہوئی نظم مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ شایدی کوئی ہوگا اس میں نہ سنیں ہماری بیگم گاہ کرتی تھی ہماری بھنگالی ہونے کے باوجود وہ اچھے خاصی اردو میں گالیاں کرتی تھی چاند لاہور کی گلیوں سے گزر کے ایک شب جیل کی اونچی فصیلیں چڑھ کے یوں کمانڈو کی طرح کود گیا تھا سل میں کوئی آہد نہ ہوئی پہرداروں کو پتا ہی نہ چلا فیض سے ملنے گیا تھا یہ سنا ہے فیض سے کہنے کوئی نظم کہو وقت کی نفس ہوگی ہے کچھ کہو وقت کی نفس چلے چیز ملنے گیا تھا می کی طرح کی طرف جیزا بیدیتا ہے